اسلام علیکم اسم راشد کی عدبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ کے سامنے ہم رو برو کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کو جسے ہر کوئی جانتا ہے پہچانتا ہے آپ فلم انڈسٹری کی ایک ایسی شخصیت ہیں ایک ایسی رتن ہے جسے ہم بھارت رتن بھی کہتے ہیں یہاں یہ جو بھارت رتن ہے وہ اور کوئی نہیں اس کا تعلق ہمارے اس مغربی بنگال سے ہے شہر کلکتہ سے ہے یہاں میں بات کر رہا ہوں اس عظیم ہستے کی جس پر ساری دنیا کو ناز ہے ہمارے بھارت کو ناز ہے ہمارے بنگال کو ناز ہے ہمارے کلکتے کو ناز ہے ہمارے ٹھیٹر کی دنیا کو ناز ہے ہمارے فلمی دنیا کو جن پر ناز ہے میں ان سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں غائبانہ ملاقات آپ ہیں ستیا جیت رے جہاں ستیا جیت رے دو مہیں سن 1921 عصری میں بریٹش انڈیا میں شہر کلکتہ میں پیدا ہوئے اور ان کا خاندان تقریباً دس پیڑھی تک لوگ انہیں جانتے ہیں پہچانتے ہیں لیکن ہم بہت دور نہیں جاتے ہیں ہم آپ کی ملاقات ان کے دادا سے کرواتے ہیں سب سے پہلے آپ کے گران فادر یعنی دادا تھے اپندر کشور رے آپ ایک اچھے رائٹر تھے ایلیسٹریٹر تھے فیلوسفر تھے پوبلیشر تھے ہمیشہ ایسٹرونومر تھے اور ساتھی ساتھ آپ برہمو سماج کے ایک بہت ہی بڑے لیڈر تھے نائنٹین سنچری میں بنگال میں مذہبی اور سماجی لڑائے کے مومنٹ میں آپ شامل رہے آپ نے ایک پرنٹنگ پریس بھی کھولا تھا جو یو رے اینڈ سنس کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کے بیٹے سو کمار روائے تھے سو کمار روائے کے صاحبزادے یعنی بیٹے ہوئے ہمارے اور آپ کے اور پوری دنیا کے نامور فلم میکر ڈائریکٹر لیڈک رائٹر اور وہ ساری چیزیں جو فلموں سے تعلق رہتی ہیں چاہے وہ ڈائلک رائٹر ہو چاہے میزک ڈائریکٹر ہو چاہے آپ کے آرٹ ڈائریکٹر ہو تمام پر ان کو بوریت حاصل تھی ایسی شخصیت ستیاجیت رہے اور آپ کا دیہانت یعنی کہ انتقال یعنی ڈیتھ ہوا تھیس اپریل انیس سو بیرانوے اسوی میں ازاد ہندوستان میں اس وقت ان کی عمر ستر سال کی تھی آپ نے پریزنینسی کالیج سے بی اے کی ڈگری حاصل کی اور ویشیو بھارتی انیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری پراک کی اککوپیشن آپ کا تھا فلم میکنگ میزک ڈائریکٹر پروڈیسر سکین رائٹر لیڈکس خالیو گھرافر ایلسٹیٹر رائٹر تقریباً انیس سو پچاس سے لے کر کے انیس سو برانوے تک آپ نے اپنی فلمی زندگی میں پوری طریقہ سے عمل درامت کیا اور بھرپور طریقہ سے آپ نے شاندار فلمیں بنائیں جن میں سے نوٹیبل جو ان کے کام ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پاتھر پنچالی اپر جیتو اپر شنشار شنار کیلا چارو لطا مہا نگر گوپی گائن باغا بائن پوتی بندی جان آنا آیا اور ہندی فلم شطرن کے کھلا رہی آپ کی وائف تھی بیجا رائے جو جنہوں نے انیس سو انچاس سے لے کر انیس سو برانوے تک آپ کا ساتھ دیا آپ کی شریک حیات رہی آپ کی سے ایک بیٹے ہوئے سندیپ رے سندیپ رے بھی اپنے باپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے فلم کے پروڈیسر اور ڈائریکٹر ہیں اور ان سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں تو ذکر ہو رہی تھی ستیاجیت رے کی ستیاجیت رے کو ہندوستان کا سب سے بڑا ایوارڈ سماجی ایوارڈ جو ہے وہ بھارت رتن ہے اور انہیں بھارت رتن کا ایوارڈ سے نوازہ گیا تھا انہیں پتم و فیشن کا ایوارڈ ملا اور ساتھی ساتھ انہیں آنری آسکر ایوارڈ سے بھی نوازہ گیا تو جناب ایسی شخصیت ایسی بلند شخصیت ایسی اہم شخصیت جسے اردو والے ہندی والے بھی اتنا ہی جانتے ہیں جتنا بنگولی والے جانتے ہیں بنگولی تو ان کی زندگی ان کے بینا مکمل ہی نہیں ہو سکتی ہے صبح اور شام جب ذکر ہوتا ہے فلم کا ذکر ہوتا ہے تو ستیاجیترے کا نام سب سے سنیرے حرف میں پہلے مقام پر نظر آتا ہے انہوں نے تقریباً چھتیس فلمیں ڈائریکٹ کی جس میں شارٹ فلمیں بھی ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے بچوں پر بھی کام کیا شیلودہ پروفیسر شونکو ان کی بہت ہی مشہور ایز ای رائٹر انہیں سممانت دیا گیا اور آسفورٹ انورسٹی نے انہیں اس کے لیے آنوری ڈگری پراکت کی ستیاجیترے کی پہلی فلم سی پاتھر پہنچا جس نے تقریباً اپنے پہلی ہی ٹرپ میں پہلی کوشش میں انہیں ڈیارہ انٹرنیشنل پرائز حاصل کی ہے انہیورال بیسٹ ہیومن ڈاکومنٹ ایوارڈ انہیس سو چھپن میں کانس فن فیسٹیبل میں اپنے پر جیتو انہیس سو انسٹیس بھی میں انہیس سو پہنسٹیس بھی میں اور نائنٹین فیفٹی نائن میں آپور سنسار رے کی زیادہ تر فلموں کی سکرپٹنگ ان کی اپنی ہوتی تھی سکریننگ ان کی اپنی ہوتی تھی ڈیزائننگ ان کی اپنی ہوتی تھی اور بہت سارے جو فلمی کام ہیں وہ ان کے اپنے ہوا کرتے تھے اس لیے پوری گرفت ان کی اپنی ہوتی تھی انہوں نے تقریباً اپنی کریئر میں بتیس انڈیا نیشنل فلم ایوار سا سکی ہے ٹیٹی ٹو نیشنل ایوارڈ فلم ایوارڈ گولڈن لائن ایک گولڈن بیر بن دو سورڈ نیشنل نیشنل گولڈن بیر پیسے تو ان کا پریوار بہت ہی مضبوط تھا لیکن بدخسمتی سے سو کمار جو ان کے والد تھے تین سال کی جب ان کی عمر تھی تو ان کا دہان تھو گیا اس کے بعد اپنی ماں کی کم پیسے میں ہی ان کی پرورش ہوئی لیکن ان کی پرورشی بہت ہی صریقے سے کی اور بہت ہی ان کے طریقے سے کی انہیں پریزنسی کالیج میں پڑھایا اور ساتھی ساتھ انہوں نے وشوہ بھارتی انیورسٹی میں شانتی نکتن میں ان کا داخلہ کروایا جہاں وہ جانا نہیں چاہتے تھے لیکن ماں کی اسرار پر کہ وہ انہیں شانتی نکتن میں جانا چاہیے ان کا من ادھر نہیں تھا لیکن ماں کی اتنی کوششیں اور محنت کی وجہ سے انہوں نے آخر کار وہاں پر جانا منظور کیا اور وہاں سے ایمیہ کی ڈگری بھی حاصل کی اور آٹھ پر ان کی قرفت اتنی مضبوط ہو گئی انہیس سو تیتالیس عصری میں انہوں نے ڈیچے کیمر جو ایک بریٹش ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی وہاں اسی روپے مہانامہ میں آپ نے کام کرنا شروع کیا لیکن وہاں پہ چونکہ ایک طرح سے کنفلکت تھی بریٹش ایمپلائے اور انڈین ایمپلائے کے بیچ جس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے پریشان رہتے تھے آخر کار مجبوراً انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور پھر انہوں نے گپتا ڈی کے گپتا کے نے ایک پبلیشنگ شروع کی تھی سنکنیٹ پریس آپ نے اس میں نوکری جوائن کر لی اور آپ کو کتابوں کے سر ورک جو ہوا کرتے تھے اس کی آرٹ ڈیزائننگ کے لیے اس پر سر ورک کے لیے انہیں خاص رکھا گیا تھا اور انہوں نے بہت ساری کتابوں کے سر ورک اپنے آرٹ سے انہوں کو خوبصورتی سے بنایا اور نام بھی کمائیا اور انہوں نے کچھ ایسی کتابیں ہیں جو ہمیشہ دنیا میں چل رہی ہیں قائم ہیں اور جب تک دنیا قائم رہے گی ان کتابوں کا سلسلہ جب تک جاری رہے گا یہ کتابیں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی اور وہ تصویریں وہ سر ورک جو سے ستیا جیترینے بنائے تھا آپ کے ہاتھ میں موجود رکھا جیو نندر داس کا بن لطا سین اور پروپاسی بانگلہ بھوٹی بھوٹی بھوشن بندو پادھیای کا چاندر پہاڑ جیم کوربیٹ مین ایٹرس آف کمراں ہے اور جوہا لال نیرو کی ڈسکوری آف ہنڈیا کے سارے ورک بھی آپ کے اور ہم سب کے فلم میکر عظم الشان شخصیت آر ڈریکٹر جناب ستیا جیترینے کی کارشتانی تھی اور کارنامہ تھا انیس سو انچاس میں رے نے ویجویہ داس سے شادی کر لی جس سے ان کے حساب ساتھے ہوئے سندیپ رے اسی زمانے میں فرنچ ڈریکٹر جین ری نوئر کلکتہ آئے جو اپنی ایک فلم دریور کو شوٹ کرنا چاہ رہا تھا رے نے ان کی لوکیشن کے لیے کافی مدد کی اسی وقت رے نے ان سے پاتھر پنچالی کے متعلق بات کی اور انہوں نے اس کو حمد بنائی اور کہا کہ تم اس پر کام کرو ضرور یہ فلم کامیاب ہوگی اور پھر کیا ہوا کہ ڈی جی کیمر انیس سو پچاس میں لندن کے کام میں وہ لندن گئے اور وہاں انہوں نے ستیا جیت نے کئی فلمیں دیکھی تقریبا 99 فلموں کو انہوں نے اچھی طریقے سے دیکھا اس پر غور و خوض کیا اس پر دھیان دیا کہ کس طرح سے فلمیں بنتی ہیں کیسی فلمیں ہوتی ہیں فلموں کی خاصیت کیا ہوتی ہے فلمیں کیوں مقبول ہوتی ہیں فلموں کو کیسے لوگ پسند کرتے ہیں ساری چیزیں وہ observe کر رہے تھے اسے زمانے میں ایک فلم بائی سائیکل تھیس یعنی سوٹالیس میں ویٹوریا ڈی سی کا نے بنائی تھی جسے دیکھنے کا اتفاق انہیں ہوا اور جب وہ فلم دیکھ کر کہ باہر نکلے ٹھیتر سے تو ان کے دل و دماغ میں ایسی کیفیت پیدا ہوئی اور انہوں نے اسی وقت ٹھان لیا کہ جو کچھ ہو کہہ کچھ بھی ہو مجھے فلم میکنگ کرنی ہے اور ایز ای ڈائریکٹر ہی اپنے پیشے کو میں ہمیں جانا ہوں آخر کار انہوں نے پاتھر پنچالی کی شروعات کی اور فلم بنانے کے لیے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع ہوتے تھے اور کسی صورت سے فلم کہ وہ آگے بڑھایا جا رہا تھا تب ہی گورنمنٹ نے بھی ان کی تھوڑی ہیلپ کی تب جاتر کہ وہ فلم بنی اور پردے پر آئی اور اس فلم نے اپنا جلوہ دکھایا اور یارہ انٹرنیشنل عباد آسے کیا اپنا جیتو بنانے کے وقت ان کے دیرے دماغ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی پھر انہوں نے اپر سنسار بنائی جلسہ گھر بنائیا پارش پتھر پھر انٹرنیشنل پھر انٹرنیشنل اپنے فلم میں سمیتا چچا جی اور سلمیتا اگور کو انٹرنیشنل کیا اور بہت سارے آرٹیسٹوں کو سامنے لے کر کے آئے اور سب سے زیادہ اس نے آرٹیسٹ سے زیادہ ڈائریکٹر خود نظر آیا اور فلم کو جیسا وہ چاہتے تھے جس طریقے سے چاہتے تھے جیسا دکھانا چاہتے تھے انہوں نے اس میں کسی کسی کا کسی کے ساتھ کبھی کوئی کمپروماج نہیں کیا چاہے وہ ڈسٹیبیٹر ہو چاہے وہ پروڈیسر ہو چاہے جیسی بھی شکشت ہوں انہوں نے ہر سلم میں صرف جو وہ خود چاہتے تھے وہی دکھانے کی کوشش کی جس کی وجہ سے ستیہ جیترے ساری دنیا میں مقبول ہوئے اور ایسے مقبول ہوئے کہ ان کا پیشا کرنے والا ابھی تک کوئی دوسرا دکھائی نہیں دیتا ہے تو دوستو ان کے بارے میں اگر بہت کچھ کہا جائے دکھا جائے ان کے فلموں کا ذکر کیا جائے ان کے فلموں پر ڈسکس کیا جائے اس پر کچھ کرٹک کیا جائے اس کے اوپر کچھ تنقیدی نظریہ جو لوگوں نے ڈالے ہیں ان کو بھی کھنگالا جائے تو مضمون بہت بڑا ہوگا ہم اپنے ہندی پوز دو جاننے والی شخصیتوں کے لیے عوام کے لیے چھوٹا سا خاکہ ستیاجیت ریہ کا اب تک میں نے پہنچانے کی کوشش کی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ستیاجیت ریہ کی ایک ہلکی سی چھلک ضرور مل گئی ہوگی اور یقیناً آپ اسے اچھی طریقے سے تلاش کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور ستیاجیت ریہ کو ہر کوئی پوری طریقے سے جاننے کی کوشش کرے گا اور کرنا بھی چاہیے اگر فلم انڈسٹری کے بارے میں کچھ جاننا ہے فلم کے بارے میں کچھ جاننا ہے فلم کے بنانے کے طریقے کے بارے میں کچھ جاننا ہے فلم کیسے بنا جاتی ہے کیسے مقبول کی جاتی ہے کیا چیزیں فلم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں کیا چیزیں اٹھیکٹ کرتی ہیں کیا چیزیں حقیقت پسندے سے کام جس سے لیا جا سکتا وہ کیا ہے وہ سارے چیزیں جو ہے آپ کو ستیہ جیترے کے اس مشلموں میں ملیں گی ان کے کہانیوں میں ملیں گی ان کے اپنے خیالوں میں ملے گی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور ستیہ جیترے پر اچھی کوشش کریں گے اور جب آپ کوشش کریں گے تو وہ کوشش سے آپ مستقی پہنچائیں گے تاکہ میں بھی اپنے علم میں اس کا اضافہ کرلوں گا تب تک کے لیے اسم راشد کو اجازت دیجئے یادے بھی دنیا کو پھر ملیں گے کسی اور بڑی شخصیت کے ساتھ کسی اچھی شخصیت کے ساتھ کسی فلمی غیر فلمی لوگوں کے ساتھ کسی کہانی کے ساتھ کسی افسانے کے ساتھ کسی ناتک کے ساتھ کسی نظم کے ساتھ کسی غضل کے ساتھ تب تک کے لیے اسم راشد کی اجازت دیجئے پھر ملیں گے اللہ حافظ